آج ہم بات کرنے والے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسی ریمیڈیز جس سے آپ کے میدے اور آنٹوں کی جو گرمی ہوتی ہے اور میدے اور آنٹوں کی جو سوزش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور وہ بلکل ہی ایک طریقے سے ختم ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے بہت ہی سستی ریمیڈی ہے اور بہت ہی ایزلی بن جاتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ پیٹ کے تقریباً زیادہ تر بیماریوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریے گا اور اس میں جو نورملی جن کنڈیشنز میں استعمال ہوتی ہے اس میں یہ جو کھانے کی نالی کی سوزش ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ گیسٹرائٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بڑی اور چھوٹی آنٹ کے اندر جو سوزش ہوتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اگر آپ دن میں اس کا ایک گلاس پیئے تو آپ کو پیٹ کی ہر بیماری سے ہر طریقے کا چھٹکارہ مل جائے گا تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے تو بیسیکلی یہ ہے بہتی ایزی بن گو بی کا جوس تو بن گو بی جو ہے وہ ایزلی آویلیبل ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ ایک بن گو بی لے لیں اور اس کو جو ہے پانی کے ساتھ گرائنڈ کر لیں اور اس کا ایک گلاس جو ہے وہ آپ دن میں ضرور لیں اور لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ انفلمیشن اور بہت زیادہ ان کی آنٹوں میں اور میدے میں گرمی اور بہت زیادہ سوزش ہے تو وہ اس کے چار گلاس بھی جو ہے وہ پی سکتے ہیں دن کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور سائنٹیفکلی پروون ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے میدے کے ان امراض کے لئے اور یوزلی جو ہے آپ نے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے بن گو بھی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا دوسری دوائیوں کی طرح جیسے جو نارمل میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں سٹمک کے اگر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارا جو گٹ میں رہنے والے جو ہمارے آتوں میں رہنے والے ہمارے دوست بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ڈسٹرپ نہیں کرتی اور پلس یہ ہے کہ اس کے اندر جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاور پیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پیٹ کے لئے اور آتوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائٹیمن یو جو کہ ایک بہتی انیوزول سا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ السر کے لئے خاص طور پر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہر طرح کے جو السر ہوتا ہے اور جو زخم ہوتے ہیں ہمارے پیٹ اور آتوں کے اندر تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ ان کو بھڑھنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اس کے اندر کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلفورافین جو کہ بہت ہی پاورفل انٹائے اوکسیڈنٹ ہوتا ہے ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے ہماری آتوں کو سٹمک کو اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں بہت ہی زبردست یہ انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز رکھتا ہے سوچ اس کو ختم کرتا ہے اور آلسر کو پریونٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر وائٹیمن سی اس کے اندر وائٹیمن سی کی بہت اچھی کونٹیٹی ہوتی ہے تو وائٹیمن سی کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ بہت زبردست انٹائے اوکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے گٹ کی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے وائٹیمن سی تو اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بہت زبردست کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایل گلوٹامین ایل گلوٹامین جو ہماری آتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو امونیا ہوتا ہے وہ بندنے سے روکتا ہے اور امونیا جب بندتا ہے تو ہماری آتوں میں نقصان ہوتا ہے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اور بیکٹیرین انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایچ پائلوری کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو بھی ہونے سے روکتا ہے تو اگر آپ کو پیٹ کے امراض ہیں اور بہت زیادہ سیویر نہیں ہے تو آپ دن میں اس کا ایک گلاس جو ہے وہ کنزیوم کریں آپ کو خود جو ہے اس کے میجیکل ریزلٹس نظر آئیں گے